ناظرین آدھا 25 مارچ 2023 مطابق تین رمضان کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے محمد نامہ مشاہ اہم خبروں کے خاصے سے وزیراعلا یوگیدی تنات نے کہا کہ گزشتہ چھ سال میں وزیراعظم نرد موڈی کی رہنمائی اور تحریک سے ریاستی حکومت نے پورے اخلاص کے ساتھ اتا پردیش کی مجموع ترقی کے لیے ایک ایکشن پلان کو نافذ کرنے کے لیے ہر سطح پر کوششیں کی ہیں جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے اتا پردیش نے پچھلے چھ سال میں اپنی تصویر بدلی ہے یہ تبدیلی ڈبل انجن والی حکومت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے آج اتا پردیش کے نام پر لوگوں کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے اتا پردیش میں پچھلے چھ سال میں جو تبدیلی آئی ہے اس نے ایک نئی ریاست کی کہانی سب کے سامنے رکھ دی ہے وزیراعظم نرید موڈی نے ہفتے کو بینگلورو میٹرو کی وائٹ فیلڈ کشنراج پورا لائن کا افتتہ کیا اور اپنی سواری کے دوران زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات چیت کی اپنے دورے کے دوران انہوں نے بینگلورو میٹرو کے عملے اور ملازمین سے بات چیت کی اس دوران موڈی کے ساتھ کرناٹا کے گورنر تھاورچند گہلوت اور کرناٹا کے وزیراعظم بسراج بھومئی بھی موجود رہے کاؤنس رہنما راہل گاندی نے ایک پریس کانفرنس میں موڈی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جیل میں ڈال دو پارلیمنٹ کی رخنیت سے خارج کر دو لیکن میں درنے والا نہیں ہوں میں آپ کے حکومت کی ناکامیوں کو برابر اجاگر کرتا رہوں گا انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت اپوزیشن کو طاقت کے بلبوتے پر خاموش کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی مرکی وزیرت داخلہ عمد شاہ نے ہفتے کو کہا کہ مرکز کی موڈی حکومت نے آئرمڈ فورسز سپیشل پاور ایکٹ 1958 کے تحت آسام ناگا لینڈ اور منیپور میں متاثرہ علاقوں کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مستر شاہ نے کہا کہ شمال مشرق قطع تیزی سے امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ شمال مشرق علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال میں کافی بہتری کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے دیلی کی خصوصی عدالت نے دیلی ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانگرنگ کے معاملے میں گرفتار عام آبنی پارٹی لیڈر اور سابق نائب وزیرالہ منیش سسودیا کی زمانت کی عرضی پر سماعت ہفتے کو آئندہ پانچ اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی خصوصی جج ایم کے ناغپال نے سسودیا کے وکیل کی طرف سے تفصیلی دلائل دینے کے لیے وقت مانگنے پر سماعت پانچ اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے ایک اور محصول اطلاع کے مطابق کرناٹا کے انتخابات سے تقریباً ایک ماہ قبل ریاست میں چار فیصد مسلم کوٹا ختم کر دیا گیا ہے یہ حصہ ریاست کی ووکلیگا اور لنگائیت برادریوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے دونوں برادریاں پہلے ہی ریاست میں طاقتور برادریاں مانی جاتی ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپین سنگھ چودری نے یوپی میں اپنے دور اقتدار کے چھ سال مکمل ہونے پر حکومت کی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یوگی حکومت نے سبکہ ساتھ کے بنیادی منطر پر عمل کرتے ہوئے ریاست کے ہر طبقے کی خوشحالی اور بے اختیار بنانے کے لیے کام کیا انہوں نے وزیرالہ یوگی دیتنات کی قیادت میں ریاستی بی جے پی حکومت کی دوسری میاد کا ایک سال مکمل ہونے پر دلی مبارک باد اور نیخ خواہشات کا اظہار کیا سماجوازی پارٹی صدر اخلیشادوں نے ہفتے کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب کانگریس قومی سطح پر اپنے کردار کی ادائیگی اور بی جے پی کو شکست دینے کے لیے علاقہ پارٹیوں کا ساتھ دے یادوں نے یہاں جاری بیان میں کہا کہ کانگریس کو قومی سطح پر اپنا کردار تیہ کرنا چاہیے اور جہاں جو پارٹی بی جے بی کی خلاف مضبوطی سے لڑ رہی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے وہی کانگریس کے ثابت صدر راہل گاندی کی لوگ سبا کی رکنیت منسوخ ہونے کے بعد لکنو یونیورسٹی میں بھی احتجاج دیکھا گیا چھات سگٹن سے جڑے طلبہ نے ہفتے کو کیمپس میں زبردست مظاہرہ کیا کیمپس میں موجود پولیس اور پی اے سی کے جوانوں نے دین اسٹڈین ویل فیر آفس کا گھراؤ کرنے جا رہے طلبہ کو روکا تو طلبہ زمین پر بیٹھ گئے اور نارے بازی شروع کر دی اسے دوران کچھ طلبہ نے گیٹ نمبر ایک کی طرف احتجاج کیا اور سڑک بلوک کرنے کی دھمکی دی تاہم موقع پر موجود پولیس فورس نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو ایک کار میں ایکو گارڈن بھیج دیا ایک اور خبر کے مطابق سٹی مونٹسری سکول گمتی نگر دوسرے کیمپس کی جانب سے آج سکول کے آڈیٹوریم میں تعلیمی کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا سی ایم ایس بانی اور معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر جگدیج گاندی اور ڈاکٹر بھارتی گاندی نے شما روشن کر کے تقریب کا باقاعدہ افتتا کیا اس موقع پر والدین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جگدیج گاندی نے کہا کہ ہر بچے میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے آج کا بچہ سائنسی دور میں جی رہا ہے سائنس کی تیز رفتار ترقی اور عالمی سوچ نے ہر بچے میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ بھر دیا ہے اگر انہیں صحیح وقت پر مناسب تعلیم اور زندگی کی اقدار فراہم کی جائیں تو یہ بچے بعد میں پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کریں گے عبد نامہ مشاہ جہاں نمہ خبروں کے مطابق پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حفاظتی یعنی پروٹیکٹیو زمانت میں ستائیس مارچ تک مزید تین دن کی توسی کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ذاتی طور پر پیش ہونے کے بعد عمران کو اسلام آباد میں درچ پانچ مقدمات میں پیش ہونے کے لیے حفاظتی زمانت دے دی گئی ہے اس سے قبل جمعہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ان کے گرفتاری وارن کو موطل کر دیا تھا انہوں نے وارن گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر گئی تھی مرسل خان سخت سیکیورٹی کے درمیان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے مہی جسٹس تاریس سلیم شیخ اور جسٹس انبار حسین کے عدالت نے ان کے جانب سے حفاظتی زمانت میں توسیع کی درخواست کے سامات کے بعد تین دن کی توسیع کر دی امریکی ست جو بائیڈن اور کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بائیڈن کے کینیڈا کے دورے کے درمیان آمرانہ حکومتوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے کا اہد لیا جس سے اہم آدنیات اور سیمی کنڈیکٹرز کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کم کیا جا سکے بائیڈن نے اٹاوہ میں کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس مل کر کام کرنے کا ایک ناقابل یقین موقع دستیاب ہے بائیڈن نے مزید کہا کہ ہماری مشترکہ خوشحالی ہماری مشترکہ سلامتی سے گہرا تعلق رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو کے رکن کے طور پر دونوں ملک نیٹو کے علاقے کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ دونوں ملک یوکرین کے ساتھ مل کر کھڑے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے طرز زندگی کو ایک ہی وقت میں متعدد خطرات کا سامنا ہے جس میں سیکیورٹی آب ہوا کی تبدیلی اور اقتصادی معاملات شامل ہیں کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوہ میں مسلمان نوجوان کو ریلوے سٹیشن پر نماز پڑھنے سے روکنے والے سیکیورٹی گارٹ کو معتل کر دیا گیا ہے عرب نیوز کی ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ کچھ روز قبل کینیڈا ریلوے سٹیشن پر پیش آیا جہاں احمد نامی مسلمان نوجوان ریلوے سٹیشن کے خالی ہال میں نماز ادا کر رہا تھا ریلوے سٹیشن میں موجود سیکیورٹی گارٹ نے نوجوان کو نماز پڑھنے سے روکتے ہوئے کہا کہ یہاں نماز نہ پڑھیں باہر جا کر نماز ادا کریں سیکیورٹی گارٹ نے مزید کہا کہ آپ دیگر مسافروں کو پریشان کر رہے ہیں آپ اکلی بار باہر جا کر نماز پڑھیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کئی سارفین نے سیکیورٹی گارٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے اسلاموفوبیا قرار دیا اٹاوہ سٹیزن نیوز ویب سائٹ کے مطابق ریلوے سٹیشن کے انتظامیہ نے مسلمان نوجوان اور مسلمان کمیونٹی سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے سیکیورٹی گارٹ کو موتل کر دیا اور واقعی کی تحقیقات کروانے کا اعلان کیا اپام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اپام متحدہ میں پانی کے سلسلے میں ہونے والی کانفرنس کے دوران کہا کہ ایران بھی ان ممالک میں شامل ہے جو کہ ان ظالمانہ غیر انسانی یک طرف قہری اقدامات کے زد میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا کی بعض طاقتیں صاف پانی اور صحت عامہ کے وسائل تک دنیا بھر کے عوام کی دسترسی کو روک کر پائیدار ترقی کے اہداف حاصل ہونے نہیں دے رہی ہے امیر سعید ایروانی نے ایسے قہری اقدامات کو ترقی صحت عامہ اور علاج اور محولیاتی تحفظ کی ٹیکنالوجی تک دسترسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا انہوں نے کہا کہ ان سب کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران ان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر تابون کے لیے پورے طور سے تیار ہے